تو بلا آخر تقریباً ایک ماہ سے زائد کی مشکت کے بعد حکومت آئینی ترامیم کروانے میں کامیاب ہو گئی یہ بڑی کلوز کال تھی بڑا ہی کروشل میچ دکھائی دیا اور بقول سیٹی صاحب کے اکتوبر میں یہ معاملہ تیہ ہو جائے گا تو یہ معاملہ آخر کار تیہ پا گیا اور وہ آئینی ترامیم جو حکومت کے گلے کی ہڈی تھی گلے کا توق تھا سر کا درد تھا حکومت بلا آخر اپنی مرضی کے مطابق وہ امنمنٹس کروانے میں کامیاب ہو گئی اور سپریم کورٹ میں بھی پارلیمانی کمیٹی کے توسط سے ایک تبدیلی آ ہی جائے گی جب نئے چیف جیسس آف پاکستان جیسس یہیہ آفریدی حلف اٹھائیں گے بظاہر تو لگتا ہے کہ حکومت اپنے ٹارگٹ سے چیف کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور ڈیڈ لائن بھی اس نے میٹ کر لی لیکن جو حیرت قدہ ہے سیاست کا حیرت قدہ اس میں یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ان چینجز کے اوپر رد عمل جو ہے وہ محتاط ہے اور اس پر ہم نو ماہ کے بعد ایک بڑی رہائی دیکھ رہے ہیں یہ بڑی رہائی کس نتیجے میں ہوئی کیا اس کے اکب میں کیا اس کے پشت پر کوئی ڈیل موجود ہے اس پر تو سیٹھی صاحب پیڈک کریں گے لیکن اوبر ٹائم جب سے یہ کشمکش چل رہی ہے جیڈیشل پیکچ کی جب سے ہم نے گونچ سنی سیٹھی صاحب کی پیڈکشنز نے حالات میں کیسے نیویگیٹ کیا اس کو پہلے پرگرام کا حصہ آئیں گے پہلی اٹیمپٹ جو انہوں نے ماری اس میں ناکام ہو گیا ہے اگلی جو اٹیمپ ماریں گے وہ آپ سوچ سمجھ کے ماریں گے ماریں گے ضرور یہ میری پریڈکشن ہے اس پہ کامیاب ہو جائیں گے جیڈیشل کمیشن جو ہے اور پارلیمنٹری کمکویٹی جو ہے ان کو بھی مرچ کر دیا جائے تاکہ گورنمنٹ کا زیادہ رول ہو جائے ان مینیجنگ دی سپریم کورٹ اسی کورٹ کے اندر ایک سپیشل فریور ایک بینچ بنا دیا جائے جس کے اندر کوئی فرمولا لے آئے جس کے ساتھ یہ اشور ہو جائے کہ ایک کانسٹیٹوشن ویل بی فالوڈ اور ناک پولٹکس نائنٹین امینڈمنٹ جو ہے اس کو ڈیلیوٹ کیا جائے گا تو اسی بیٹوین نائنٹین اور ایٹین میں چلے جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ سارا کچھ ایک ہی دن ہو جائے شاید کچھ چیزیں پہلے ہو جائیں اور شاید کچھ چیزیں بعد میں ہو جائیں پارلیمنٹ کا دخل جوڈیشل اپنٹمنٹس میں اور جوڈیشل ڈیسیزن میں ہو گا پارلیمنٹ جوڈیشی کے تحت اپنے آپ کو مضبوط کرے گی مولانا is not a problem he will support this constitutional amendment مولانا will go along سینٹ میں بھی نیشنل اسیمبلی میں بھی پی ٹی کبھی بھی مولانا کے ساتھ کیا ہے اس ایٹی آمینمنٹ میں حصہ نہیں ڈالے گی پی ٹی کبھی بھی accept نہیں کرے گی جو ابھی ہی تیہ ہوتا ہے پی ٹی کبھی نہیں accept کرے گی کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ پی ٹی کے لوگ یا کچھ اور لوگ ان کو وہ کہیں گے جی آپ ادھر آجائیں ہمارے لئے ووٹ کر دیں تو ٹو تھرس ہو جائے گی منیب اختر اور منصور علی شاہ کو شکست ہوگی میری یہ پیشنگ ہوئی ہے they will be in the dock یہ اکتوبر کے اندر ہی یہ معاملے تیہ ہو جائیں گے یہ فیصلے ہو چکے ہیں میں یہ اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا میں آپ کو information دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ فیصلے ہو چکے ہیں ان میں سے زیادہ تر پیش گوئیاں ستمبر کے عوائل میں کی گئی ہیں اور اب اکتوبر ختم ہو رہا ہے چیف جسٹس کے منصب پر کون برا جمان ہوگا سیٹھی صاحب نے اس پارے میں کیا کہا تھا اب میں کچھ اور کہہ دوں گا تو بہت ہی چھوڑ پڑ جائے گا چیف چکے ہیں اب زیادہ نہیں پوچھنا آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا کافی ہے ابھی some of them may think they will survive some of them may think they will be the next chief justice some of them they think that مجھے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا میں تو third chief justice بنوں گا and so on I don't think یہ situation ہوگی I think there will be betrayals power plays and surprises اور سیڈی ساپ کی یہ prediction اس وقت ہی ہے جب extension prediction کے چرچے تھے اور آئینی ترامیم کی نویت معلوم بھی نہیں تھی اور نہ ہی drafts اس طرح market میں آئے تھے تو سیڈی ساپ اب یہ مراحل تو تیپ آگئے اور پرتو دکھائی دے رہا ہے سب کچھ آپ کی predictions کے این مطابق چاہے وہ مولانا کا رول ہو amendments کی nature ہو یا کوئی time line ہو اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی سارے معاملے میں کردار ہو ہو بہو ویسا ہی ہو گیا لیکن اب جو ہو گیا اس پر بھی آپ کا تجزیہ درکار ہوگا کیا حکومت نے یہ جس مقصد کے لیے کیا اب وہ اہداف حاصل ہوں گے یہ حکومت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی آئینی ترمیم اور جسس یحیہ فریدی سے وابستہ توقعات پوری ہوں گی یہاں یہی ملین ڈالر question ہے کہ کیا گورنڈ نے amendment تو پاس کروالی بائی hook اور بائی کرک مگر کیا گورنڈ کے معاملے ٹیہ ہوں گے اور resolve ہوں گے کے نہیں دیکھئے ابھی پہلا یہ مدلہ ہے ابھی بہت سی complications ہیں اور آگے آئیں گے بھی ابھی deadlocks بھی ہوں گے اور constitution amendments بھی کرنی پڑیں گی یہ ابھی game شروع ہوئی ہے اور میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے جوجز جو کہ پرو عمران جوجز ہیں وہ اپنے اتھیار گرانے کے لیے تیار ہیں اس لیے there will be issues and there will be problems اسی طریقے کے ساتھ مقلہ آپ جو باہر بیٹھے ہیں ان میں بھی ڈیویشن ہے ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ petition after petition ہر جگہ پہ باہر آئے گی اور سپریم کورٹ کے اندر بڑی confusion ہوگی کہ یہ پیٹیشن جو ہے یہ constitutional petition ہے اس یہ پیٹیشن جو چل رہی ہے اس کے اندر کون سنے گا اس کو کیسے سنا جائے گا کون سے اس کے پہلوز ہیں جو کہ constitutional ہیں اور وہ کون سے ہیں جو non-constitutional ہیں میں سمیتا ہوں ابھی as i said problems اب نظر آنے شروع ہوں گے آپ کو پہلا problem جو آپ کو نظر آئے گا وہ تو یہ ہی ہے کہ جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب یہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے یا یا فیضی صاحب کو clean slate دے جائیں گے وہ ایسے نہیں ہوا میری تو prediction یہ تھی کہ نہ منصور علی شاہ چیز رسز بنیں گے نہ منیب اختر اور نہ ہی قاضی فائزی صاحب قاضی فائزی صاحب تو اب retire ہونے جا رہے ہیں مگر یہ دو صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ retire نہیں ہوں گے نہ ہی ریزائن کریں گے and they will stay on اور اس کا اشارہ انہوں نے دے دیا ہے that they mean to fight اور ان کے ساتھ جو باقی ججے سے ان میں سے ایک دو شاید ادھر ادھر ہو جائیں پسل جائیں مگر پانچ چھے تو تکڑے رہیں گے ان کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ this is a formidable group جو ہر سٹیج پہ create کریں گے problems سٹھ صاحب اب جو بھی ہو چکا یہ لگ رہا تھا کہ معاملات سنبھل جائیں گے اور clarity آ جائے گی confusion دور ہو جائے گی لیکن confusion کی بھرمار ہو گئی ہے آئینی bench کی تشکیل کیسے ہوگی اور اس کے بعد judicial commission کے members کون کون ہوں گے ان سب معاملات کو لے کر market میں بہت سی تھیریز چل رہی ہیں لیکن عظم نظیر طارد صاحب ایک ایک کر کے سب کا جواب دے رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئینی bench اگلے ہفتے سے کام شروع کریں گے یعنی اس کو delay نہیں کیا جائے گا جیسے ہی نئے chief justice آئیں گے judicial commission کا اجلاس ہوگا اور آئینی bench کی تشکیل پر کام شروع ہو جائے گا ایک bench میں پانچ ججز ہوں گے اور اس کے حوالے سے اسیمبلی صوبائی اسیمبلی بھی باقاعدہ ایک قرارداد کے ذریعے منظوری دے گی اب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آئینی مقدمات کا تائیون کیسے کرے گی کہ اس مقدمے میں آئینی نکتہ موجود ہے یا نہیں وہ آج جیسے شیحیہ آفریدی کے زیر صدارت ان کے ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی وہ ہیٹ کر رہے تھے اس bench کو تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے آئینی مقدمات کی نشاندہی کے لیے ریجسٹرار کو پولیسی دے دی ہے تو وہ کچھ ایسے نکات ہیں جن کو لے کر مارکٹ میں بہت زیادہ کنفیوزن موجود ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ بطور نئے چیف جسس جسس یحیہ آفریدی کے چیلنجز کیا ہوں گے یہ ٹھیک ہے اچھا کی ہے کہ تاروہ صاحب نے کلیریفیکیشن دے دی ہے مگر it's not enough اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ تینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہیں سپریم کورٹ کے پاس ان میں سے ہمیں نہیں پتا کتنے ہیں جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر کونسٹیٹویشن ایسوز انوارڈ ہیں اب یایہ فریزی صاحب نے یہ ریجسٹرار کے حوالے کر دی ہے یہ ریجسٹرار کے حوالے تو کر دیا مگر وہ چیلنج ہو جاتا ہے نا کہ ریجسٹرار کا اس کے اندر ہے اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے تو آگے سے وہ جو پیٹیشن روکے گا نہیں ہے اس کے اندر پھر کیا کریں گے then the registrar's decision will be challenged اور میری طرف سے یہ clear ہے کہ یہ چھے سات جیجز ہیں یہ obstacles create کریں گے ہر چیز میں کسی میں کہیں گے ہم نہیں بیٹھتے یہ تو کانسٹیٹویشن بینچ یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک ابھی منصور علی شاہ صاحب نے راستہ کو دکھا دیا ایک بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور اسی کے ساتھ دونوں منصور علی شاہ اور آج شاہ صاحب نے بیٹھ کے کہا یہ اس کے اندر تو کانسٹیٹویشنل میٹھر ہیں ہم نہیں سنتے تو اب کیا ریجسٹرار جو ہے رات و رات بیٹھ کے سوٹ آٹ کرے گا اور اگر سوٹ آٹ کرے گا تو پریورٹی کس کو دے گا پہلے کس کو سننا ہے بعد میں کس کو سننا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو there's a long way to go there are going to be a lot of problems they have not thought this through and they should now think about the real issue will be اور یہ چاہر جیسٹرار نے point out کیا تھا یہ کہ اندر and he said the right thing he said بڑا مسئلہ بن جائے گا کیسے آپ ساٹ آٹ کریں گے اس کے اندر اور اسیو کے اندر there is a constitutionalist problem اور a reference what was the purpose of doing all this پسے چیر جسٹس بنا دیتے اور وہ ہی بینچز بناتا اور وہ دیکھ رہتے constitutional matters مگر اب تو وہ چیر جسٹس کے ہاتھ سے بھی آپ نے نکال دی ہے آپ نے select بھی کر لیا جائے فیدی صاحب کو مگر ان کو پاور بھی نہیں دی to make a constitutional bench and so on تو میرا خیال ہے کہ this is going to be problematic اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تنازہ مزید گہرا ہو گیا ہے جس اس منصور علی شاہ کا جو لیٹر ہے وہ یہ چاہتا ہے انہوں نے اس میں demand کیا ہے کہ جب تک آپ اس ordinance کے اوپر ترمیمی ordinance جو آیا تھا آپ اس کے اوپر full court bench نہیں بناتے یا full court meeting بلا کے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ سب judges اس کو follow کریں گے resolve ان کا کہ وہ اس کے اوپر عمل درامت کریں گے تب تک وہ کسی bench کا حصہ نہیں ہوں گے سوائے public interest کے matters کے تو sit up supreme court کے اندر سے آپ کے خیال میں اس معاملے پر کوئی اور رد عمل آ سکتا ہے حکومت کے لیے کوئی اور مشکلات ہو سکتے ہیں یا جیسے یہ آئینی ترمیم آئی ہیں اور already ان کے لیے سپریم کورٹ میں ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے تین درخواست متفرق سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں بھی ایک آ چکی ہے تو کیا یہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہیں آئیشہ دیکھئے اگر تو منصور علی شاہ اور ملی بخت صاحب ریزائن کر دیتے کہ ہمارا سینئیورٹری کا پرنسپل کو فالو نہیں کیا گیا وی فیڈ انسلٹیڈ ان دیفور وی بین بائی پاسٹ دیفور تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ میسیج چلی جاتی کہ جس situation is now going to unravel and carry on مگر جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ریزائن نہیں کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے وہ ریزیسٹ کریں گے اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے سم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم ریزیسٹ کریں گے ویویل نوٹ آلاؤو دیس تو ورک دیس کونسیلیشنی مینمت اور ہر سٹیج پہ دیس کونسیلیشنی تو پھر کیا ہوگا پھر سارا کام رکھ جائے گا کیا کرے گی گرمنٹ پھر اور ان کو نکالنے کی کوئی سوبریم جوڈیسل کاؤنسل میں لے جائیں گے ان سب کو اور وہاں جا کے کریں گے جی ان کو نکالیں آپ یہ جو مسکانڈکٹ ہے یہ ہے وہ ہے it's a mess I don't know how they're going to work this one through ہاں اگر منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھی فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ they will cooperate and they will work to fulfill the requirements of the amendment تو پھر تو یہ معاملہ صورت ہو جائے گا مگر اگر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں resist کبنا we are not going to cooperate because we don't agree with it and وائر پی ٹی بیٹھی ہے اور lawyers بیٹھے ہیں جو کہ پیٹیشن پیٹیشن ٹکیں گے اور میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا ہی آیا فریدی صاحب کے لئے اور judicial parliamentary committee کے لئے to move forward in any concrete sense i foresee a lot of issues